الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمسلی سیدنا و مولانا محمد و علی و صحبی اجمائین ام آغات قول اللہ تبارک و تعالیٰ فی القرآن المجید والفرکان حمید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایوہ الذین آمنوا قُتِبَ عَلَيْكُمُ السِّيَامُ كَمَا قُتِبَ عَلِلَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ایام معجولات فَمَنْ کَانَ مِنْكُمْ مَرِيدًا أَوْ عَلَى صَفَرٍ فَرِدَّتُ مِنْ اَيَّامٍ اُخَرٍ صَدَقِ اللَّهُ الرَّزِينَ اشار باری طالح ہے اے ایمان والو روزے تم پر فرس کیے گئے ہیں جیسا کہ تم سے پہلی امتوں پر فرس کیے گئے تھے تاکہ تم متقیر پریدگار بن جاؤ یہ ایک انتی کی چند دن ہے پہ جو کہ تم میں سے مریض ہو یا مسافر ہو تو ان دنوں کی قضاء تسرے یام میں کر سکتا ہے بزرگو دوستو بھائیو روزہ ایک نہائیت اہم عبادت ہے الحمدللہ جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے توفیق اتا فرمائی ہے وہ روزے رکھ رہے ہیں وہ لوگ اس بار کی وہ پروانی کرتے کہ بھی گرمی ہے یا تقریباً ساڑھے پندرہ گھنٹے یا سولہ گھنٹے کا رولہ ہے روزے رکھ رہے ہیں اللہ تعالیٰ کی رضا کے لئے اور اللہ تعالیٰ نے اس بار کی ہمت و طاقت رتا فرما دیتے ہیں کہ وہ روزے پید روپے رکھتے چلے جاتے ہیں چھوٹے نہیں ہیں آج جو بار میں یاد کرنے لگا ہوں وہ یہ ہے کہ ہم رولہ تو رکھتے ہیں الحمدللہ تراؤیم کرتے ہیں قرآن پاک کی تلاوت بھی کرتے ہیں دیگر جو بھی عبادات ہم کرتے ہیں مگر یہ کروڑا کے کچھ آداؤ و حقوق ہیں اگر ان کی رعایت نہ کی جائے تو پھر ہماری عبادت جو ہے وہ کما حق کو ہو کتنا عجل و سواب آتا نہیں کہا سکتی جتنا کہ اس کا حق ہے مثلاً کئی ایک چیرے ہیں جن کا ہم دھیان نہیں کرتے مگر ان کی وجہ سے ہمارا رضا جو ہے مقروح ہو جاتا ہے تو اس بات کا خاص کیا رہنا چاہیے کہ اتنی مشرکت بھوک اور پیاس برداش کرنے کے باوجود اگر کوئی ایسا مسئلہ ہو جائے جس سے وہ رضا ہمیں اچھی طرح سے ہمارا حق کا عزاج نہ ہو سکے یا ہمیں وہ چیز حاصل نہ ہو سکے اللہ تعالیٰ کی عزاج رضا ہوتی ہے تو اس بات کا خاص کیا رہنا چاہیے اس بیان میں انشاءاللہ رضا کے مقروحات کا ذکر کیا جائے گا کہ کن چیزوں سے رضا جو ہے مقروح ہو جاتا ہے یہ ضروری مسائل ہیں انہیں بھی جو ہے آپ توجہ سے سنیں انشاءاللہ بہت فائدہ ہوگا پہلی بات یہ ہے کوئی چیز چکھنا رضا رکھنے کے بعد کوئی چیز چکھنا یہ مقروح ہے اور اس میں یہ بات ہے کہ اگر بیوی ہنڈیا پکا رہی ہے اسے خامن کے مزار کا پتہ ہے کہ وہ خامن جو ہے وہ تیس قسم کا سارل پسند کرتا ہے اگر ہنڈیا میں اس کے خلاف نمت یا ملت سے زیادہ ہو جائے گی تو اسے پسند نہیں کرے گا گھر میں نڑائی کے نوبت آ جائے گی تو وہ سارل کا ذائقہ چکھ سکتی ہے یعنی اس کے لئے شرعی ادھر ہے کہ اگر خامن اس سے ناراض ہو جائے گھر میں نڑائی وغیرہ ہو جائے کہ تم نے سارل اچھا نہیں بکایا اس کے مزار کے مطابق نہیں بکایا تو پھر وہ سارل اچھا سکتی ہے اسی طرح بچہ کو چھوٹا بچہ ہے اسے کوئی گزار چبا کر دینی ہے اور اور کوئی شخص یہاں موجود نہیں جو کہ یہ کام کر سکے اور یہی روزے دار خاتون اس کی والدہ ہے یا کوئی اور خاتون موجود ہے تو وہ بچہ کو کوئی چچک کر یہ زبان اپنے ناستوں سے نرم کر تاکہ بچہ کھا جائے اس میں بھی کوئی قرآن نہیں ہے یعنی وہ بچہ کو گزار یعنی دانتوں سے چبا کر درب کر کے دینے میں یہ اس کو دے دی جائے تاکہ بچہ کھا جائے مگر اس کیا جائے چبانے والی کا جو گزار چبا رہی ہے تو گزار کا کوئی جلد خلق سے نیچے نہ ہترے تو یہ بھی جائز ہے اسی طرح جو ہے منجن یا پیس کرنا یہ بھی روزہ رکھ کے مقروح ہے کہ روزہ رکھا ہوا ہے کوئی آدمی برس سے منجن کرتا ہے یا ٹوپیس کرتا ہے تو یہ مقروح ہے اگر منجن یا پیس کا کوئی چھوٹا سا جدر ہے اگر حلق سے نیچوں کر جائے گا تو روزہ ٹوٹ جائے گا اور اس طرح روزہ رکھ کے منجن یا پیس کرنا مقروح ہے اسی طرح قصدن یعنی اپنی ارادہ سے تھوک جمع کی ہے موں میں تھوک جمع کرتا رہا باہو نگل گیا یہ بھی مقروحات روزہ میں سے ہے اسی طرح براہ ضرورت دانت نکروانا یہ مقروح ہے اگر ضرورت شدیدہ ہے دانت میں درد ہو رہا ہے نکروانا ضروری ہو گیا ہے اور ڈاکٹر صاحب نے دانت نکروانا دوائی بھی لگانی ہے تو اس طرح جائز تو ہے روزہ رکھتے مگر یہ کوشش کی جائے کہ دوائی کا کوئی جو ہے جو حلق سے نیچے نہ اترے یا تھوک پر غالی بنا جائے اس کو فوراں تھوک دے اس طرح جائز ہے یعنی دان میں بہت درد ہے مرداش نہیں ہو رہا کیونکہ ایسا مسئلہ بن گیا ہے تو دانت نکروانا جائز ہے مگر جو ڈاکٹر صاحب ہاں دوائی لگائیں گے تو دوائی کا احتیاب کرنے جائے کہ دوائی حلق سے نیچے نہ اترے اسی طرح ایک اور اہم مسئلہ ہی ہے کہ رولہ رکھنے کے بعد کسی کی غیبت کرنا چوگری کرنا گالن گروش گالی نکالنا اس کی برائی بیان کرنا یہ ویسے بھی نجائز ہے مگر رولہ رکھنے کے بعد اس کی برائی اور بھی جارہ بن جاتی ہے مگر یہ چیزہ ہم میں کام نہیں ہوتی ہم بعض جو دیندار لوگ ہیں پوشش کرتے ہیں کہ ہم یہ کام نہ کریں کسی کی برائی نہ کریں مگر شیطان درمیان آگر ان سے یہ کام کروا لیتا ہے کہتے ہیں یار مغیبت ہوگی اس کی ہم یہ بات کر رہے ہیں فرانشہ کی غیبت ہوتی ہے پر کیا کریں اب بات تو کرنے پڑتی ہے نا پس یہ کہہ کہ جو بھی اس کی برائی ہے جو اس کا ترن تختہ وہ کر دیتے ہیں ہر طرح کی برائی بیان کرتے ہیں نبی پار صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا گیا یارسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس شخص کی غیبت کی جاری ہے اور جو برائی اس کے متعلق بیان کی جاری ہے اگر پھر لوگاہ کئی اس میں موجود ہے تبیہ غیبت ہے اپنی شاہ حمید تبیہ تو غیبت ہے اگر اس میں یہ برائی موجود نہیں پھر تو بہتان ہے دیکھیں کتنی بڑی بات ہے اور حدیث شریف کے مطابق اور ہمارے کام کہتے ہیں کہ جو آدمی روضہ رکھنے کے بعد کسی کی غیبت کرتا ہے برائی بیان کرتا ہے تو اس سے روضہ کا خواہ بھی ختم ہو جاتا ہے اس لیے کوشی کرنی چاہیے کہ روضہ رکھنے کے بعد اس باتوں سے پریز کرنا چاہیے تک ہمارے روضہ جو ہے اللہ کے ہاں قبول ہو جائے اللہ تعالی کے ہاں میں جو سواہم کا باعث بنیں انہ طرح سے دعائے کہ مجھے اور آپ کو اچھی عمال کریں کہ تحفیق عطا فرمائے خاتمہ ایمان پر فرمائے امار اینا ایلن بلاہ مبین